ڈریپ ڈریگیشن پر پانی کتنا دینا ہے؟ پانی دینے کے لیے اس کی تیپٹیچر رکارمنٹ تو لکھی ہے لیکن سمپلی ڈریپ ڈریگیشن سسٹم آپ نے مارچ میں شروع کرنا ہے مثال کے دور پر میڈ مارچ میں آپ ٹرانسپرارٹ کر دیتے ہیں تو مارچ کے پندہ دن ہوں گے ڈیلی پانچ سے سات منٹ آپ ڈریپ چلائیں گے وہ والی ڈریپ جس کا ڈسچارج دو لیٹر پر آور ہے اور اس کا جو ڈریپر ہے یا امیٹر ہم کہتے ہیں وہ پچیس سینٹی میٹر پر ہو اور روڈ روڈ ڈسٹس اس کا ساٹھ سینٹی میٹر یا دو فٹ ہو یا پوائنٹ سکس میٹر ہو وہاں پہ آپ پانچ سے سات منٹ کے لیے اس کو چلائیں گے ڈریپ کو تو آپ کی رکارمنٹ پوری ہو جائے گی لیکن یہ ہم نے لیٹرز پر ایکڑ پر ڈے کے حساب سے بھی وارٹر رکارمنٹ لکھی ہے اگر کسی کا ڈریپ جس چارج زیادہ ہے وہ اس ساپ سے کلکلیٹ کر سکتا ہے نورمالی جو جعفر والے یہ وارٹر مینٹ کے ثروح ہماری ڈریپ اسٹالل کر رہے ہیں اس کا ٹو ٹو پائنٹ فور اس سے زیادہ ڈریپ جس چارج نہیں ہے تو پھر آگے اگلے مہینے میں سات سے آٹھ منٹ پھر اسی طرح میں میں تیرہ سے سولہ منٹ ایسے یہ ٹائم پھر بڑھتا جا رہا ہے ایک چیز میں امپورٹنٹ ہے کہ جیسے ہمارے مونسون کا پیرڈ شروع ہوگا وہ ڈرائی پیرڈ ہے بارش سوری ڈرائی پیرڈ کے بعد مونسون کا پیرڈ جو شروع ہوگا اس وقت اگر یہ ایک رول بنالیں کہ دس ملی میٹر اگر بارش ہو جاتی ہے تو تین دن کے لیے ایریگیشن آپ نے روک دینی ہے دس ملی میٹر بارش تین دن کی ایریگیشن پوری کر دے گی اس کے بعد اگر اس سے زیادہ بارش ہوتی ہے تو اتنا وقفہ آپ نے دین دین ہے اور مائن میں یہ رکھنا ہے کہ سوائل کو آپ نے مائنس رکھنا ہے پیشلی جو ہمارے انہیں پندرہ سے لے کے جولائی پندرہ تک کے دو مہینے ہیں وہ ہماری ہمیڈیوٹی بھی لو ہوتی ہے مونسون شروع ہونے تک وہ ڈنجرس پیرڈ ہوتا ہے ادرک کے لیے اس وقت اگر آپ مائنسٹر میٹر کر لیں تو آپ کی ساری کراپ کا داروں دار ان دو مہینے میں کی کیئر کے اوپر ہوتا ہے اگر پھر نومبر میں آپ پانی اس کا ریکوائیمنٹ پوری ہو جاتی ہے دسمبر میں کراپ تیار ہوتی ہے جیسی ٹمپیچر پندرہ ڈگری سے نیچے جائے گا کراپ ریڈی ہوتی ہے ہارگسٹنگ کے لیے اس کے بعد پھر آپ چاہے اس کے بعد اگر آپ چاہے تو اس کو ہارگسٹ کر لیں اگر پروپر سٹوریج نہیں ہے اگر اس کو فریش کنٹیوم کرنا ہے تو پھر اس کو لازمی ہارگسٹ کر لینا چاہیے پھر رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی سم ٹائم کوالٹی ڈیٹیریو ریت ہوتی ہے کھانے کے لیے سوائل کے اندر لیکن اگر آپ نے اس کو سیڈ کے لیے استعمال کرنا ہے تو پھر آپ اس کو اس کو یہ کریں کہ اس کو جنوری اور ارلی فروری ٹک لے جائے یا اپنے نیکسٹ سیزن جو سوئنگ کا ہوگا اس سے ایک ہفتہ پہلے دس دن پہلے اس کو ہارویسٹنگ کریں پھر وہی پروسس جو آپ کو شروع سے بتایا سیڈ کو توڑنا سیڈ ٹریٹمنٹ پھر سوئنگ وہ بروسس کرنے اس میں آپ کو ایکسٹا سٹورج اور ایکسٹا کیر آپ کی باجے گی لیکن اگر کر کے اس کو آپ نے سٹور کرنا ہے کوڑ سٹورج میں تو وہ وہاں پہ بھی آپ رکھوا سکتے ہیں اگر کوانٹیٹی زیادہ ہے یہ وہی اگین ایکنومک سی کیلکولیٹ کی گئی ہے کہ اگر ہم ایبریج رائزوم ویٹ تین سو اکتالیس گرام ہو اور بتیس دار پلانٹ پاکولیشن ہے ہمارے مارگیں گرمی کی ویسے ڈیز کی ویسے یا کسی اور ہو جیسے تو ہماری یل ٹن پر ایکڈ اپ فائی پوائنٹ فور فائیو آتی ہے اور اس کی جب ہم ڈیڑھ سو روپے پر کیجی اس کو کیلکولیٹ کریں تو اس کی انکم آتی ہے آٹھ لاکھ سترہ ہزار پانسو کاسٹ آف پرڈکشن کی اگر ہم بات کریں رننگ کاسٹ اس میں میجر کاسٹ سیڈ کی کاسٹ ہے تو آٹھ لاکھ چالیس ہزار یہ بھی پہلے سال کاسٹ ہوگی جب آپ کا سیڈ اپنا ہوگا تو آپ آدھے سے زیادہ کاسٹ سیڈ کی وہ اس میں سے مائنس کر سکتے ہیں تو جیسے سر نے بتایا کہ ابھی ہم اس کی ہائی ڈیسٹی پہ اس کی پاپولیشن بڑھا کہ اس کی پر یونٹ ایریا ییلڈ بڑھانے پہ بھی ہمارے ٹرائلز چل رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کلر کہار اور اسلامباد کی جو سائٹ ہے وہاں پہ اس کو کمرشلی اب یہ لگنا بھی شروع ہو گیا پچھلے دو سال سے اور اس کو لگایا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی اکنامکس بھی دیکھیں ہم ففٹی پرسن مورٹیلٹی کنسیڈر کریں وہاں پہ چھبیس ہزار پلانٹ لگتے ہیں کیونکہ پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹس زیادہ ہے تو پھر بھی ڈیڑھ سر پہ ہم اگر ریٹ رکھیں عدل کا جو کہ آج کل پانچ سو روپے پر کے لیے ہم نے منیوم رکھا ہے اس کو تو وہ پھر آپ کا پندرہ لاکھ ساٹھ زار اس کی انکم بنتی ہے ایک کر سے اور اگین آپ کی کاسٹا پرڈکشن وہی آٹھ لاکھ چالیس زار ہے جس میں اگین میں کہوں گا کہ میجر کاسٹ سیڈ کی ہے تو سات لاکھ بیس زار بنتا ہے کلر کار میں اسی طرح پانچ لاکھ پچیس زار بنتا ہے انکم نیٹ پروفٹ اسلامباد میں اب جتنی مورٹیلٹی آپ کم کر لیں گے جتنا آپ کو ریٹ اچھا مل جائے گا آپ کا پروفٹ بڑھتا جائے گا یہ ہم نے چیزیں ساری منیوم لیول پر رکھی ہیں یہ کچھ پکچرز ہیں یہ پانچ مہینے کی پری مچور کراب کی ہر ویسٹنگ ہے یہ ہمارے ادھر گائی جبر ساتھ اسیٹوٹ میں یہ فیلڈ کی پکچر ہے یہ کچھ سال پہلے پاکستان میں ادرک کا پودا دیکھنے کو نیتا ملتا اب الحمدللہ ایفرٹ سے یہ فارمرز کی جو انویٹر فارمرز مہینے ساتھ جائچ ہیں ان کی ایفرٹ سے ان کی محنت سے اب پاکستان میں اس کی کلٹیویشن شروع ہے انسیکٹ پیسٹ اور ڈیزیزز پہ ڈاکٹر وسیم عباد صاحب کا کمپری ہنسیو لیکچر ہے جس میں یہ جو ریمیننگ سلائیڈز ہیں پکٹوریل ہے اس میں سے یہ کلر کا ہار میں پکچر ہے ڈاکٹ صاحب اور ہم گئے تھے ٹیم جا کے ہم نے دیکھا تھا وزٹ کیا تھا یہ مانسہرہ میں ایک فارمر ہے انہوں نے وہ آنی سکے کسی ویہ سے انہوں نے اس کو اوپن میں کلٹیویٹ کیا تھا اور آدھا کیجی پر پلانٹ تک ان کے ییلڈ آئی ہے انہوں نے کوئی شیڈ نیز پہ کیا یہ جڑا والا میں ایک فارمر نے بغیر ڈرب کے یہ بانس کے ٹرنل بنا کے کیا تھا اس کی بھی پانچ ٹن پر اکٹ جب ہم نے ییلڈ کلٹیویٹ کی ہے تو اتنی آئی ہے یہ قاسم نشتر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کے فارم پہ اسلامباد میں چک شہزاد میں یہ لاسٹیر کی پکچرز ہیں فارمر فیلڈ کی بیٹھ سا بیٹھے ہیں یہاں پہ ان کے فارم کی پکچرز ہیں یہ ناصر صاحب بیٹھے ہیں ان کے فارم کی پکچرز ہیں یہ ہم ہاں ٹیشو کلچر جو ڈاٹسا نے بتایا کہ ہم اس پہ بھی کر رہے ہیں ٹیشو کلچر پلانٹس بھی فارمرز کو دیتے ہیں پچھلے سال بھی ہم نے چار ہزار کے قریب پلانٹس فارمرز کو دیئے سے تین ہزار اپنے فارمرز پہ لگائے اس سال بھی ہم کوئی دس ہزار کے قریب ہمارے پاس پلانٹس ہیں جس میں سے فارمرز کو بھی دیں گے اور اپنے فارمرز پہ بھی ہم نے ٹرائلز کرنے ہیں یہ ٹیشو کلچر لیب کی ہماری پکچرز ہیں یہ گرین آبس فسیلیٹی ہے جس میں ہم ٹیشو کلچر سے پلانٹس نکالنے کے بعد بلانٹ لیٹس ان کی پھر ہائرنگ کرتے ہیں یہ ماسٹر تھیسز ہم نے پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلا تھیسز ساکیب صاحب ہمارے تین کا حصہ بھی ہیں پی بی جی دپارٹمنٹ سے ان کا ہے تھیسز اس وقت تک ہم چار تھیسز جن کم افیشلی کو سپروائز کر چکے ہیں یہاں پہ جن کی ٹوٹلی ریسرچ یہاں پہ ہوئی ہے اس میں ہارٹی کلچر کے سپورنس بھی ہیں دو یہ تھیسز یہ ہمارے ٹیم تھینکیو ایک چیز